بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درسمال کیچن خوشباش اور خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو خوش اور عباد رکھیں سب کو بچوں کی خوشیاں دکھائیں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جلدی سے آج بناتے ہیں اچاری ونگز ایک کلو ونگز لے لیں اس کو دو کیچی طرح خوشک کر لیں پھر اس کے بعد جب اس کا پانی خوشک ہو جائے تو ایک چمچ ایک بول میں ڈال دیں اس کے اوپر میں نے ڈال دیا بنا ہوا اور کٹھا ہوا ایک ٹیبل سپون آدھا ٹی سپون حلدی دو ٹیبل سپون لحسن کپس دو ٹیبل سپون ادرک کپس اور ساتھ میں ایک پاؤ دہی یا ایک کپ دہی بھر کے اور اگر کم لگے تو تھوڑا اور ڈال دیں مجھے کم لگا تو میں نے بس ایک پاؤ کے برابر ڈال دیا زیادہ نہیں اس لیے کہ پھر زیادہ زیادہ وہ کڑی کی طرح لگتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک پاؤ دہی لگے ڈال دے لیکن زیادہ کٹی دہی نہ ہو نارمل دہی کٹی ہو تو پھر کڑی کا مزا آتا ہے ایک پاؤ دہی اکثر لوگ کٹی دہی استعمال کرتے ہیں چاری چکن میں لیکن کٹی زیادہ اچھی نہیں ہوتی پھر وہ ٹیسٹ توڑا ڈیفرنٹ آتا ہے توڑا نارمل میٹا سا دہی ہو تو پھر ٹیسٹ اچھ آتا ہے ساتھ میں میں نے سرخ مرچ پی سیوی ڈال دی ضرورت ہوئی اس لیے کہ اکثر مسالوں میں بھی توڑا سا نمک کا ٹیسٹ آتا ہے وہ اسٹرک ایسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں ساتھ میں دہی بھی ہو جاتا ہے تو تیز ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے نمک ہاتھ روک کے ڈالیں اب ایک کپ آئیل لے لے یا چار ٹیبل چار چمچے بڑے سالن والے اچھاری چکن اور یہ جو چکن اچار گوشت جو ہوتا ہے اس میں توڑا تیل زیادہ ڈالتا ہے تو میں نے ایک کپ آئیل ڈال دیا ساتھ میں ایک درمیانے سائز کا پیاز یہ پیاز ہلکا سا گلابی پیاز کو کرنا ہے لیکن یہ پرپل کلر کا پیاز وہ جو آج کل آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کلر تھوڑا ڈھارک لگ رہا ہے لیکن یہ ہلکا سا گلابی ہوتا ساتھ میں تین ادر ٹیماتر ڈال دی ہے ویسے چار گوشت میں ٹیماتر نہیں ڈالتے لیکن چکن والے میں پھر ڈال جاتے ہیں اس لئے کہ گوشت کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے چکن کا اپنا ہوتا ہے تو ہمیں پسند ہے اور ویسے ڈالتا بھی ہے اس میں تو میں نے تین ادر ٹیماتر کو گریٹ کر لیا اور وہ ڈال دیا جب تھوڑا سا پانی پہلے پیاز میں ڈال دیا پھر ٹیماتر ڈال دیا اب چکن سارا ڈال دیا مسالوں سمیت اوپر سے ڈال رہی ہوں میں اچار گوشت مسالہ اب گھر کا بھی ڈال سکتے ہیں بازار کا بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پسند ہو تو میں نے اب ڈال دیا اچار گوشت مسالہ یہ گھر کا بنا ہوا ہے بہت مزیدار مسالہ ہے یہ مجھے کسی نے گفت دیا تب بہت اچھا بنا ہے تو اس سے پہلی دفعہ سالن بنایا ہے لیکن بہت مزید کا بنا تھا مسالہ کو چکن کو اچھی طرح مکس کریں اب توڑا سا پانی ڈال دیا آدھا کھپ یا آدھا گلاس پانی چکن اور مسالہ کو مکس کرنے کے بعد میری طرح نہ کریں گرم کھڑائی کو پکڑے انگلیاں جل جاتی ہیں توڑا احتیاط کریں اب نمک چک کیا توڑا کم تھا تو آدھا ٹی سپون اور ڈال دیا اور ساتھ میں توڑا سا مسالہ اور ڈال دیا آدھا ٹی سپون کے قریب اب اس کے اوپر میں ڈککن رکھ دوں گی اور یہ ہلکی آنچ پہ خود ہی پکتا رہے گا اب یہ ہے چار گوشت مسالہ اور ساتھ میں چارٹ مسالہ اس کو مکس کر کے اب مرچوں میں بند کر دیں گے بھر دیں گے اس وجہ سے کہ چکن اچاری ہو یا اچار گوشت ہو اس کے لئے جب مرچوں میں سالہ بڑھتے ہیں تو وہ گول والی توڑی سی موٹی دیسی مرچے میرے پاس یہی مرچے تھی تو ضرورت کے وقت سب کچھ کرنا اچھا لگتا ہے تو بس میں نے اسی کو استعمال کیا یہ ویسے بھی توڑی سی تیس تھی اور اس کے اوپر مسالہ لگا کے میں نے سائٹ پر رکھ دیا اس کو فرائی کرنا اچھا ہوتا ہے لیکن میں نے فرائی اس لئے نہیں کیا کہ یہ بہت زیادہ تیزیں تو بس اسی طرح سادہ رکھ دیں گے جس کو کھانا ہوا وہ کھا لیں گے یہ چکن بلکل تیار ہے اچاری چکن ایک سے دو دفعہ مکس کریں زیادہ نہیں اس وجہ سے کہ یہ اپنے پانی میں اس کو فرائی کرنے کی اور ارومہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ خود ہی اپنے پانی میں اتنے مزے کا پک جاتا ہے کہ اندر تک گل جاتا ہے اب ساتھ میں میں نے مرچے رکھ دی مسالہ بری ہوئی اس میں تو اتنا مسالہ نہیں بھر جاتا لیکن پھر بھی ہلکا پلکا جاتا ہے ٹیسٹ اور اوپر سے جو مسالہ بج گیا تھوڑا سا وہ میں نے چکن کے سالن میں ڈال دیا اب تھوڑا سا ہرہ دنیا اور ادرک یہ ڈال دیا اب ادرک اگر لیمون ہو تو ایسے رکھ دے لیکن لیمون ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی اب یہ چکن بالکل تیار ہے اس کو دم دے دیا دس سے پندرہ منٹ کا ہلکی آنچ پہ دس منٹ پھر پانچ منٹ کے لیے چھولہ بند کر کے رکھ دیا تاکہ اس میں سارا ٹیسٹ اندر تک رہ جائے اور اب اس کو میں نکال رہی ہوں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ اور تا بھی اچھا خاصا سپائیسی مزے کا جس سے تنگ بھی انسان نہیں ہوتا اور اچھا بھی لگتا ہے ہکانے میں اوپر سے توڑا سا پھر سے ادرک ڈال دیا اور یہ لے بھئی آپ کے سامنے جھٹ پٹ اچاری چکر آدھے گھنٹے میں بن جاتا ہے میری نیٹ بھی ہو جاتا ہے دس منٹ کے لیے اور بن بھی جاتا ہے میں نے تو میری نیٹ نہیں کیا تا مجھے جلدی تھی لیکن پھر بھی دس منٹ کے لیے میری نیٹ ہو جاتا ہے اتنے ٹائم میں آپ لوگ بھی بنائے ٹرائی کریں پھر میرے ساتھ شیئر کریں اللہ سب کو خوش اور عباد رکھیں سب کو بچوں کے خوشیاں دکھائیں اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اللہ رحمت کی بارش بچائیں برسائیں اللہ حافظ